نحمد و نسلی و نسلیم و علی رسولِهِ الکریم اما بعد محترم معاذد سامعین و ناظرین خوابوں کی تعبیروں کے سسلے کی آج یہ ایک نئی ویڈیو ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم انشاءاللہ العزیز خواب کے اندر قبر کو دیکھنے کی تعبیریں بیان کریں گے کہ اگر کوئی شخص خواب میں قبر دیکھتا ہے یا خود کو قبر میں دیکھتا ہے یا کسی کو قبر میں اتارتے دیکھتا ہے قبر کو پھٹتے دیکھتا ہے یا اسی طرح کئی قبروں کو دیکھتا ہے تو اس کی کیا کیا تعبیریں ہو سکتی ہیں جس شخص نے خواب میں قبر کو دیکھا تو یہ قید خانے کی دلیل ہے کہ ان قریب اس آدمی کو جیل میں جانا پڑے گا اس کو قید پڑے گی اسی طرح جیسا کہ جو آدمی اس کے برعکس اگر جیل کو قید خانے کو خواب میں دیکھتا ہے تو اس کی تعبیر قبر میں اترنے سے یعنی انتقال کی قبر میں جانے کی قبر میں دفن ہونے سے دی جاتی ہے اسی طرح اس کے برعکس اس طرح تعبیر دی جاتی ہے اسی طرح اگر کسی آدمی نے خواب میں یہ دیکھا کہ وہ قبر میں پڑا ہے اور رو رہا ہے تو پھر اس کی تعبیر یہ ہے کہ وہ ان قریب قید ہوگا جیل اس پر واقع ہوگی اسی طرح اگر کسی آدمی نے خواب میں دیکھا کہ وہ قبر بنا رہا ہے پھر اس کی تعبیر یہ ہے کہ ان قریب وہ گھر بنائے گا اپنا گھر تعمیر کرے گا اسی طرح اگر کسی آدمی نے خواب میں کوئی جنازہ دیکھا اور جنازے کو قبر میں اترتا نہیں دیکھا صرف جنازہ دیکھا تو پھر اس کی تعبیر یہ ہے کہ وہ کوئی گھر خریدے گا اسی طرح اگر کسی آدمی نے خواب میں دیکھا کہ وہ قبر کھود رہا ہے تو پھر اس کی تعبیر یہ ہے کہ وہ کنوارا ہے تو اگر وہ مکرو فریب کے ذریعے کسی عورت سے شادی کرے گا یعنی اس کو سبز باغ دکھا کر اس کے سامنے اپنے آپ کو بہت اچھا بنا کر اس کو دھوکے سے بیہا لائے گا اسے شادی کرے گا اسی طرح اگر کسی آدمی نے خواب میں دیکھا کہ وہ کسی قبر کے پاس کھڑا ہے قبر کے اوپر کھڑا ہے تو پھر اس کی ایک تعبیر یہ بھی ہے کہ وہ کوئی گناہ کرے گا کسی گناہ کا مرتقب ہوگا اسی طرح کسی آدمی نے خواب میں دیکھا کہ اس نے قبر کھو دی اور اس قبر کے اندر وہ اتر بھی گیا داخل بھی ہوا تو پھر اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس کی موت بہت قریب ہے اندر قریب انتقال کرنے والا ہے اسی طرح اگر کسی آدمی نے خواب میں یہ دیکھا کہ اس نے قبر کسی سے خریدی ہے یعنی جس طرح چیزیں خریدی جاتی ہیں خرید و فروت کی جاتی ہے اسی طرح قبر بھی کسی سے خرید رہا ہے پیسے دے گئے تو پھر اس کی تعبیر یہ ہے کہ اندر قریب وہ شادی کرے گا نکاح کرے گا اسی طرح اگر کسی آدمی نے خواب میں دیکھا کہ قبر ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو رہی ہے اٹھا کے لے جائی جا رہی ہے تو پھر اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا اس آدمی کی مکان کا مالک بنے گا یا اس جگہ اپنا مکان بنائے گا جہاں وہ قبر والا رہتا تھا اسی طرح اگر کسی آدمی نے خواب میں دیکھا کہ وہ اپنے مکان کی چھت پر قبر کھود رہا ہے تو پھر اس کی تعبیر یہ ہے کہ یہ خواب دیکھنے والا لمبی عمر پائے گا اسی طرح اگر کسی آدمی نے خواب میں دیکھا کہ اس نے قبروں کی زیارت کی مختلف قبروں پر وہ گیا تو پھر اس کی تعبیر یہ ہے کہ وہ کسی ایسی قوم سے ملاقات کرے گا جو جیل میں ہوگی یا کسی جگہ کسی وجہ سے قید اور معبوس ہوگی رکی ہوئی ہوگی اسی طرح اگر کسی آدمی نے خواب میں دیکھا کہ قبرستان میں بارش ہو رہی ہے کسی جگہ قبریں ہیں وہاں بارش ہو رہی ہے تو پھر اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس خواب دیکھنے والے پر یا اس کے علاقے پر اللہ کی بڑی رحمت ہے اسی طرح اگر کسی آدم نے خواب میں اپنی کبر بنائی یا کوئی کبر بنائی تو اس کی تعبیر شادی سے بھی دی جاتی ہے کہ خواب دیکھنے والا شادی کرے گا اسی طرح اگر کسی آدم نے خواب میں دیکھا کہ اس نے قبر کو گھر بنایا ہوا ہے یا قبرستان کو گھر بنایا ہو ہے اس کا رہن سین رہائش اٹنا بیٹھنا قبر کے اندر یہ قبرستان میں ہے تو پھر اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا بہت نیک آدمی ہے ہر وقت اللہ کو یاد کرتا ہے ہر وقت موت کو یاد رکھتا ہے اسی طرح اگر کسی آدمی نے خواب میں دیکھا کہ وہ کسی مکان میں دفن کیا جا رہا ہے یا اپنے آپ کو کسی مکان میں دفن کر رہا ہے مکان کے اندر دفن کر رہا ہے کمرے کے اندر دفن کر رہا ہے تو پھر اس کی تعبیر یہ ہے کہ وہ جس مکان میں ہے اس میں ہمیشہ رہے گا اس کا انتقال اسی مکان کے اندر ہی ہوگا اسی طرح کبھی خواب میں قبروں کو دیکھنا اس کی تعبیر دور کے سفر پر جانے سے تنہا ہونے سے بھی دی جا سکتی ہے اسی طرح اگر کسی آدم نے خواب میں دیکھا کہ وہ قبر کا موں بند کر رہا ہے کہ جب میت کو قبر میں ڈال کر اوپر مٹی ڈال کے اس کا آخری دہانہ بھی بند کر دیا جاتا ہے تو وہ دہانہ اور اس کا موں اور اس کا وہ سراخ بند کر رہا ہے تو پھر اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کی زندگی لمبی ہوگی اور ہمیشہ صحت مند رہے گا اسی طرح اگر کسی آدم نے خواب میں دیکھا کہ وہ زندہ درگور ہو رہا ہے یعنی اس کو زندہ ہی دفن کیا جا رہا ہے لوگ اس کو مرے بغیر وہ مرا نہیں ہے لوگ اس کو زبردستی قبر میں ڈال دیں تو پھر اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس کو زندگی میں غم لاحق ہوں گے یا وہ قید میں جائے گا یا کسی تنگی اور پریشانی میں زندگی گزارے گا اسی طرح اگر کسی آدم نے خواب میں دیکھا کہ وہ کسی انسان کی مرے ہوئے کی قبر کھود رہا ہے اس کا کوئی جاننے والا اس کا کوئی دوست عزیز فوت ہو گیا ہے اور یا اس کا کوئی اپنا بڑا ماں باپ میں سے کوئی بین بائیوں میں سے کوئی فوت ہو گیا ہے اور وہ ان کے لئے قبر کھود رہا ہے تو پھر اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا کسی مرے ہوئے شخص کی چھوڑی ہوئی چیز کے پیچھے ہوگا یا اس کے راستے کی تلاش میں ہوگا اس کے نقشے قدم پر چلنا چاہتا ہوگا چنانچہ اگر وہ مرہ ہوا شخص مالدار ہے تو یہ اس کے مال کے پیچھے جائے گا اس کا مال حاصل کرے گا اس کا وارث بنے گا اور اگر مرہ ہوا شخص کوئی عالم دین ہے تو یہ اس کے علم کو حاصل کر کے آگے پھیلائے گا اسی طرح اگر کسی آدمی نے خواب میں دیکھا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کھوڑ رہے تو پھر اس کی تعبیر بہت اچھی ہے کہ یہ خواب دیکھنے والا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی پیروی کرے گا ان کی تدید کرے گا اور ان کو علاقے کے اندر زندہ کرے گا اسی طرح اگر کسی آدمی نے خواب میں دیکھا کہ قبرستان سے مردے نکل رہے ہیں اور نکل کے جا رہے ہیں تو پھر اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا لوگوں کو مسجدوں سے بھگائے گا مسجدوں سے نکالے گا مسجد میں نہیں آنے دے گا اسی طرح اگر کسی آدمی نے خواب میں یہ دیکھا کہ وہ کسی کافر کی قبر کھوڑ رہا ہے کسی بدتی کی قبر کھوڑ رہا ہے پھر اس کی تعبیر یہ ہے کہ یہ کسی بے دین مذہب کی تلاش میں نکلے گا کافروں کے مذہب کی تلاش میں جائے گا یا حرام مال سے اپنا علاج کرائے گا آپ بے اگر اپنی خوابوں کی تعبیریں جاننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کے کمنٹ سباقس میں خواب لکھیں ہم انشاءاللہ والعزیز آپ کو آپ کی خوابوں کی تعبیریں دیں گے لیکن یاد رہے کہ خواب مکمل لکھیں اے ٹو زیٹ علیف سے لے کر یاد تک کہ یہ خواب میں نے ایسے ایسے اور ایسے دیکھا تک کہ آپ کو خوابوں کی تعبیریں بھی مکمل ملیں اور یہ بھی آپ ساتھ میں لکھیں کہ آپ مرد ہیں یا عورت شادی شدہ ہیں یا غیر شادی شدہ آپ کی تعلیمی صلاحیت حیثیت کیا ہے کیونکہ ان چیزوں کے مختلف ہونے سے تعبیریں مختلف ہو سکتی ہیں